اسلام علیکم دوستو آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے کہ ایک نیو بورڈ یا پرانا بورڈ ہم ایک حالی کیسے میں کیسے لگائیں گے اور اس کو کیسے پک کریں گے اس کیلئے کی اس کیلئے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے کیا کیا اختیار کرنا چاہیے کیا کیا نہیں کرنا چاہیے تو چلو اس ویڈیو کو آگے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو سب کچھ آسانی سے سمجھا سکے کہ اس کی پاور کیسے لگانا ہے اس کی ہارس کے کیبل کیسے لگانا ہے اس کی کنیکٹر کو کیسے لگانا ہے پاور سپری کیسے لگانا ہے ریم سیو ڈرام ہارس وغیرہ سب کچھ ہو تو چلو اس ویڈیو کو آگے دیکھتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے تو بورڈ کو فٹ کرنے سے پہلے آپ پہلے اس کو چک کریں گے کہ اگر کہیں اس پر ڈس پڑا ہو تو اس کو برش کے ساتھ آپ ساپ کر سکو تاکہ اس میں آگے پریشائی نہ ہو یہ پرسر پین ہے اور یہ ہٹسنگ ہے اس کو میں نے پہلے سے ٹیٹ کر رکھا ہے یہ اس طرح کی ہوتا ہے اس کی نیچے ایک تعمبہ ہوتا ہے اور اس کی کولنگ پیسٹ ہوتا ہے تو بھی زیادہ طرح پریسر کو کول کرنے کیلئے ٹنڈا رکھنے کیلئے یہ پین اور یہ ہٹسنگ استعمال ہوتا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ ہر بورڈ میں اس طرح کی سراغ ہوتے ہیں اس کو ہم مدر بورڈ کے ساتھ اس کو ٹیٹ کریں گے تو اس کو میں یہاں اس مدر بورڈ یہ بارے سراغ یہ اپنی سراغ کو اپنی جگہ لاکر اس پر سکرو ٹیٹ کروں گا بورڈ کو ٹیٹ کرنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے اس کا فینل کو دیکھنا ہے کہ یہ جو فینل ہے وی جی اے اور یوز بی لینڈ سونکارڈ وغیرہ اس کے بیک فینل آپ کو آپ کے پاس ہونا چاہیے یہ کیسنگ میں اگر یہ آپ کے پاس فینل نہیں ہو تو یہ بہت بورا لائے گا اس کیلئے میں نے یہ فینل لیا ہے اس کو میں پیچی سے اس کو پٹ کر کے آرام سے اس کو کس کروں گا تو ہر بورڈ کا اپنا اپنا پینل ہوتا ہے اور اپنا اپنا کنسٹرکشن ہوتا ہے کسی کا بی جی اے یا ہوتا ہے تو کسی کا سونڈ یا ہوتا ہے تو کسی کا پیرل فارٹ اور جگہ ہوتا ہے تو آپ نے اپنے بورڈ کو دیکھ کر اس طرح پینل لے لینا چاہیے یہ قرآن فائف بورڈ ہے اس پر چھے ہارڈس لگتے ہیں ساٹا تو اس کے لئے آپ کے پاس پاس سپلائی بھی ساٹا ہونا چاہیے تاکہ اس میں گچے زیادہ ہوں پاور کے بورڈ کو پیس کرنے سے پہلے کیسنگ میں دیکھیں کہ کہیں سکرو بورڈ کی نیچے تو نہیں آیا ہوا ہو اگر کسی چیز یا کوئی سکرو بورڈ کی نیچے آیا ہو تو یہ پھر جل جائے گا حراف ہو جائے گا اس بات کا آپ نے دیان رکھنا ہے آپ نے دیکھ رہا ہے کہ میں نے سکرو بھائی جگہ کو اپنی جگہ لے آیا آپ نے سکرو کو آرام سے کس کرنا ہے کہ یہ دیان رکھنا ہے کہ آپ سے یہ سکرو بھسن لپائے تاکہ اس کے قریب جو کپسٹر ٹرانزسٹر اور ڈیورڈ یا جو ٹوٹے ٹوٹے ہوتے ہیں اور ڈیمیج نہ ہونے پائے اس چیز کا آپ نے دیان رکھنا ہے آرام سے اس کو کس کرنا ہے اگر کسی وجہ سے آپ سے سکرو پیسل گیا تو آپ کا بورڈ حراف ہونے کا اندیشہ ہے اس کے بعد آپ نے آپ نے پاور کنیکٹر زیادہ تر پاور سپلائی بیس پین کا ہوتا ہے اور زیادہ تر چوبیس پین کا ہوتا ہے یہ بورڈ یہ چوبیس پین کا پاور سپلی ہے تو اس کو ہم اس طریقے سے لگائیں گے کہ یہ یہ والے گچہ اس کی پیچھے کی طرف لے آئیں گے آرام سے اس کو نیچی پوش کرنا ہے یہ لگیا اس کے بعد یہ بارہ اوڑ کا آپشن آتا ہے بارہ اوڑ کو آپ نے پریسر کے ساتھ ایک کنیکٹر ہوتا ہے یہ والے یہ پریسیسر کو پاور دیتا ہے اس کو ہم آرام سے پلک کر دیں یہ پلک ہو گیا اس کا پاور سپلائی اور پاور کنیکٹر بورڈ کے ساتھ کنیکٹ ہوا اس کے بعد مرحلہ آتا ہے پاور کنیکٹر کا سٹارٹ ریسٹارٹ اور ایوز بی فرنٹ پینل اور سون تو اس کو ہم کیسے لگائیں گے تو آپ دیکھ رہے ہو کہ یہاں اس گچے پر لکھا ہے آرڈیو یہ آرڈیو ہے تو اس کو ہم آرڈیو کنیکٹر پر لگائیں گے آپ دیکھ رہے ہو کہ اس میں یہ سیکنڈ رو پر ٹو نمبر ہول بن ہے تو یہاں بھی اس کنیکٹر میں بھی آپ دے سکتے ہو کہ سیکنڈ رو میں ٹو نمبر ہول بن ہے تو اس کو ہم یہاں پر پلک کریں گے اس طریقے سے بعد اوقات ہم اس کو کنیکٹ نہیں کرتے تو پھر سون آرڈیو آواز میں ہی نکالتے ہیں یہ پلک ہو گیا اس کے بعد آتا ہے یو ایس بی یو ایس بی کو ہم کیسے پہچانیں گے اس میں جو کنیکٹر ہے پہلا والا یہ اس کا ہول کلوس ہوتا ہے یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہو کہ اس کا جو کنیکٹر ہے پہلا والا ہول آن ہے تو ہم اس کو یہاں آران سے اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو یہ پرنٹ والے یو ایس بی اب یہ کام کرے گا بعض اوقات ہم اس کو نہیں لگاتے تو پھر یہ کام آگے والی ایس بی کام نہیں کرتا یہ لگ گیا سون بھی لگ گیا اور یو ایس بی بھی لگ گیا سون بھی سون بھی اس پرہometر مطابق اس نے ڈڈڈی لیڈ ہے اس کو ہم اورنج میں ڈالیں گے ڈائیگرام کے مطابق ہم اس کو اورنج میں ڈالیں گے آپ دیکھ رہے ہو میں نے دیکھ رہا ہو وہ why پہول لیڈ، ہارڈاس لیڈ، ری سٹڈ لیڈ اور پاہر کا کنیکٹر تا میں نے ڈائیگرام کے مطابق اس کو لگا دیا بورڈ کے ساتھ لگا دیا اب یہ جو سامنے والے پاور آپشن ہے یہ اس کا پاور ہے یہ اس کا پاور لیڈ ہے اس میں لائٹ ہے ہار ڈسک اگر یہ کام نہیں کرا تو آپ نے وہاں کنیکٹر کو غلط جگہ لگایا ہوگا اس کے بعد ساٹا ہارڈس سیڈرام کا مرحل آتا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ ساٹا زیرو ساٹا ون ساٹا تری ساٹا ٹو ساٹا فور ساٹا فائر یعنی اس میں آپ دیکھ رہے ہو کہ ساٹا کیابل لگ سکتے ہیں اس میں اس پر ہم سکس ہارڈس لگا سکتے ہیں لیکن آپ نے یہ دیان لگنا ہے کہ یہ جو ساٹا زیرو ہے اس پر آپ نے ہارڈس یعنی ونڈو کا ہارڈس یہاں لگانا ہے اگر آپ نے اس کے علاوہ کوئی اور جگہ کسی اور جگہ یا ساٹا تری یا ٹو پر لگا لگا دیا اور دوسری ہارڈس لگا دیا تو پھر یہ ونڈو کو نہیں جائے گا آپ کو پھر مسئلہ دے گا تو آپ کو یہ دیان لگنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ساٹا زیرو پر ونڈو کا جو ہارڈس ہے وہ یہاں انزلٹ کرنا ہے بعض وقت لوگ ہارڈس سے یا بورٹ سے ساٹا کیبل کو ڈیٹا کیبل کو نکالتے ہیں لیکن یہ بورٹ سے نکال دیا ہے تو یہ پھر خلاف ہو جاتا ہے تو اس کو آپ نے اگر یہ کیبل ہے آپ کے پاس تو یہاں پر آپ نے اس کو تھوڑا سا پوش کر کے اس میں انزلٹ کرنا ہے اور ہارڈس میں بھی اس طرح آپ نے تھوڑا سا پوش کر کے ہارڈس میں انزلٹ کرنا ہے اگر اس کو نکالنا چاہتے ہو تو اس کو دوبارہ پوش کر کے پوش کر سکتا ہوں اس کے بعد ریم کا مرحل آتا ہے آپ کسی بھی بورڈ میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ چھار ریم لگے ہوتے ہیں یا ٹو ریم لگے ہوتے ہیں آپ نے یہ سب سے پہلے دیانا کنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ڈیم ون ڈیم ٹو ڈیم ٹری ڈیم فور تو پہلے آپ نے ڈیم ون پھر ڈیم ٹو میں ریم لگانا ہے پھر ڈیم ٹری میں پھر ڈیم فور میں تو یہ آپ کو ریم کا میریسج ایرر نہیں دے گا تو یہاں آپ اپنی مرضی کے مطابق چار جی بھی اٹ جی بھی یا سولہ جی بھی ریم لگا سکتے ہو اپنے گیم یا سوٹ پیر ریکوارمنٹ کے مطابق اب آپ دیکھ رہے ہو کہ سی پی او میں نے پاور پلگ کر دیا کی بورڈ اور وی جے کے بلگا دیا یہاں آپ لیڈ بھی دیکھ سکتے ہو کہ پاور آن والی جو لیڈ ہے یہ سب کچھ کام کر رہا ہے تو اس طریقے سے آپ اپنے بورڈ کو آسانی سے نظر کر سکتے ہو اور پیٹ کر سکتے ہو اگر تری بھی آپ کوئی پرابلم ہو کوئی ذہن میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ نیچی اس ویڈیو کی نیچی کمیس میں لگ سکتے ہو میں اس کا جواب دے سکتا ہوں تینکیو پر واشنگ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی